اور وزیر خزانہ اسحاقڈار نے مہنگائی کا پروانہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا سیمنٹ، فونز، شادی، سگرٹ، ائر ٹکٹس اور لکشری آئیٹمز مہنگی ہو جائیں گی لکشری اشیاء پر سیلز ٹیکس سترہ سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیا گیا جنرل سیلز ٹیکس سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا گیا شادی ہالز کی تقریبات کے بلو پر دس فیصد ٹیکس لگے گا ہوتیلز، کمرشل، لون، کلپ پر ایڈوانس ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے موبائل فونز اور ائر ٹیکٹس پر بھی مزید ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے سٹاک ایکسچینج میں شیئرز پر ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ شیئرز پر دس فیصد ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے کبینہ نے اس فیننس بل کے ذریعے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ابھی تھوڑی در پہلے ایک سو ستر ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے لنجری آئٹم پر جی ایس ٹی کا شرحہ کو سترہ فیصد سے بڑھا کے اس وقت پچیس فیصد کی برانس سطح پر لجانے کا فیصلہ کیا ہے ائر ٹریول ہے وہ فرس کلاس اور بزنس کلاس میں جو کہ فیڈرل اکسائز ڈیوٹی ہے وہ بیس فیصد آف دی ائر ٹکٹ یا پچہ ہزار روپے جو بھی زیادہ ہو بیچیوریس آئے ہیں کونٹی پرسنٹ آف دی ائر فیر اور جو ٹوٹل ہے ویڈ ٹیکسیز ایڈسٹرہ اور ففٹی تھاؤزن بیچیوریس آئے ہیں کہ شادی کی تقریبات کے بلوں پر دس فیصد کی شرحہ سے ویڈ ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا مذہر ہیں اس لیے سگرٹ ایریٹڈ اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر فیڈرل اکسائز ڈیوٹی کی شرحہ میں اضافہ جی ایسٹی کی شرحہ کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیا جا رہا ہے بول اڑھائے گا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے